بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ آلو قطلی کی رسیپی شیئر کر رہے ہوں دہی اور ہری مرچ والی آلو قطلی بنا رہی ہوں آلو قطلی سبھی گھروں میں بنتی ہیں پیاس ٹیمارٹر والی قطلیاں بنتی ہیں صرف ٹیمارٹر والی قطلیاں بھی بنای جاتی ہیں تندوری قطلیاں اس کے علاوہ قطلی کڑھائی اور اس کے علاوہ اچاری قطلیاں بھی بنای جاتی ہیں ترکہ کتلیاں بھی بنائی جاتی ہیں مگر یہ جو ریسپی ہے خاص اس لیے ہے کیونکہ اس میں میں دہی اور مرچوں کا استعمال کروں گی یہ دو اس کے امپورٹنٹ انگریڈنٹ ہیں اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی شامل کروں گی مگر جو ٹیسٹ اس کا ڈیویلپ ہوگا ان دو چیزوں کے وجہ سے ڈیویلپ ہوگا ریسپی آپ نے مکمل دیکھنی ہے ریسپی اچھی لگی لائک ضرور کرنا ہے تو چلیں وزہدار سی یہ آلو کتلی بنانا شروع کرتے ہیں یہاں ایک پین میں میں نے ہاف کپ آئل ایٹ کر دیا ہے آئل میں میں ایک ٹیسپون سابو زیرہ شامل کر رہی ہوں ہاف ٹیسپون لیسن کا پیسٹ ایٹ کر رہی ہوں یہاں پر آپ دو لیسن کی جوان کو کاٹ کر بھی شامل کر سکتے ہیں چند سیکنڈز کے لیے اس کو مکس کریں گے پکائیں گے اب اس میں کٹی ہوئی آلو والی کتلیاں شامل کر دیں گے ان کتلیوں کو ان دونوں چیزوں کے ساتھ ہم نے چند منٹس کے لیے پکانا ہے یعنی ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے یہاں تک کہ آلو کی جو ایجز ہیں یعنی کنارے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا شروع ہو جائیں یہاں دیکھیں آلو کے کنارے ٹرانسپیرنٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں بس اب ہم اس میں ہری مرچے شامل کریں گے میں لمبائی میں کٹ کر شامل کر رہی ہوں تھوڑی سی زیادہ کونٹیٹی میں شامل کر رہی ہوں کیونکہ ان کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آتا ہے اس میں ان ہری مرچوں کے ساتھ بھی ہم نے ان کو اتنا پکانا ہے کہ ہری مرچے نرم ہو جائیں تین سے چار منٹ لگتے ہیں یہاں دیکھیں میں نے ہری مرچوں کو بھی کوک کر لیا ہے ہری مرچے ہلکی سی نرم ہو چکی ہیں تو اب ہم اس میں باگی چیزیں شامل کریں گے تقریباً ایک ٹیسپون نمک شامل کر رہی ہوں ایک ٹیسپون کٹی ہوئی لائل مرچے شامل کریں گے صرف ٹیسٹ اور کالر کے لئے ایٹ کی ہیں کوارٹر ٹیسپون میں نے اس میں ہلدی شامل کیا ہے اور دو ٹیسپون اس میں کٹا ہوا دھنیا شامل کریں گے اور اسی کے ساتھ ہی ہم اس میں دہی شامل کر دیں گے اچھی طرح سے بیٹ کیا ہوا دہی ہے چولے کو میں تھوڑا سا ہلکا کر دیا ہے چار سے پانچ ٹیسپون اس میں دہی شامل کریں گے کیونکہ ہم اس میں ٹیمارٹر شامل نہیں کر رہے ہیں تو دہی شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے میکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈھکا رکھ دیں گے دہی کے اپنے پانی میں ہی آلو بہت اچھی طرح سے گل جاتے ہیں تقریباً سات سے آٹھ منٹ لگتے ہیں تو بس اچھے سے میکس کرنے کے بعد کور کر کے رکھ دیں گے بلکت دم والی آج پر اس وقت آلو کتلی گل چکی ہیں بہت اچھی مزیدار سی آلو کتلیاں بن کر تیار ہو چکی ہیں اور بس اب اس میں ہم تھوڑا سا فریش ہرہ دھنیاں شامل کریں گے تھوڑے سی ہم فریش اس میں ہری مرچے شامل کریں گے میکس کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کو ڈش آؤٹ کریں گے آپ نے دیکھا آلو کتلی کی یہ ریسپی کتنی آسانی سے بن جاتی ہیں ایک کوئک ریسپی ہے اور بہت مزے کی ریسپی ہے پہلے ریسپی اگر آپ نے اس طرح نہیں ٹرائے کی تو آپ بنا کر دیکھئے گا انشاءاللہ پسند آئے گی یہ ویڈیو بھی اگر آپ کو اچھی لگی ہو آپ نے لائک بٹن ضرور پریس کرنا ہے کومنٹ کر کے بھی آپ نے ضرور بتانا ہے آپ کو ریسپی کیسے لگی انشاءاللہ نیکس مردہ سے ریسپی کے ساتھ دوبارہ آنگی تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ